اسلام علیکم میں ہوں دیا آج کی جو ریسپے میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں یہ ایک بہت مزیدار سا پلاو ہے اور یہ جو پلاو میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ ایک لیفٹ اوور کری مطلب سالن سے بنایا گیا ہے گیس کیجئے کیا ہو سکتا ہے جی یہ ہے لیفٹ اوور نہاری سے بنایا ہوا بہت مزیدار سا پلاو تو دیکھیں سب سے پہلے ریسپے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو ہے فروزن نہاری میں آپ کو اس وقت شو کر رہی ہوں اس کو جب میں نے پگھلایا نہیں ہے اس کو جب میں نے پہلے رہی بچی تھی اس کو جما دیا تھا تو وہی میں آپ کو ساپ نے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئی ڈیا ہو جائے اس کے بعد جو میں نے چاوال تھی وہ میرے پاس سیلا چاوال ہے اس کو میں نے بھیگا کے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کی کوکنگ کے لیے اس میں کوئی بھی ایکسٹر اوئل یا گھی کوئی یوز نہیں کیا تو جو نہاری کی اپنی جو تیران ہوتی ہے جو جمی ہوئی تھی وہی میں نے اس کو میلٹ کیا اس میں میں نے ثابت گھرم سالے کو ہلکا سکڑ کر آیا جمی ہوئی جو میری نہاری تھی اس کو جو ہے میں نے اچھا سا جو ہے وہ کور کر کے میلٹ کر لیا اس کو کہہ لیں یا کوپ کر لیا اس کے بعد میرے پاس جو بھیگے ہوئے سیلا چاول ہیں وہ میں نے اس میں جو ہے ایڈ کر دیا اب اس کے بعد جو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے چاولوں کو مزید کتنا جو ہے مویسٹر چاہیے مطلب پانی اس میں کتنی نیڈ ہے اس میں تھوڑا سا مزید پانی ڈالا نمک کو آپ ایڈجسٹ کر لیے کہ ایکسٹرا مسالیں میں نے نہیں ڈالی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے نہاری کتنی چٹ پٹی ہواں زیدار ہوتی تو اس میں ایکسٹرا مسالوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی بس نمک ایڈجسٹ کر لینا ہے آپ نے تاکہ آپ کا پلاو پھیکا فیل نہ ہو اس کے بعد اس کو جو ہے میں نے ڈھک دینا ہے اس کو ڈھک دینا ہے اس کو ڈھکنے کے بعد چاول کے ساتھ میں اٹھا ہوتا ہے تو آپ کے چاول اچھے کیسے بنیں گے سارے سٹیپ آپ کے سامنے میں بلکل کلیر کرتی ہوں اس سٹیج پر دم کی اس سٹیج آنے والی دیکھ لیجئے گا ایک لیمن سکویز کر دیا کیونکہ بہت مزیدہ سا دیا اس کا کھٹا کھٹا مزیدہ سا پلاو میں اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں اس کو ڈھک دیا اب یہ دیکھ رہے ہیں چاول اس میں کسر باقی ہے اس میں تھوڑا سا مویسٹر ہے اس کو تھوڑا سا اور دم چاہیے کم اگر میں صرف آپ کو شو کر رہی ہوں کہ یہ بلکل بھی چپکے چپکے اور کہتے ہیں مشی چاول بلکل بھی نہیں یہ بہت اچھا مزیدہ کھلے وے چاول بنیں گے یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں یہ دیکھیں بلکل جو فلی دم کے بعد جو پلاو ہے بچے ہوئے نہاری کے شعبے سے بنا ہوا جو پلاو ہے یہ دیں گے بلکل ایک ایک دانہ کھیلا وہ مزیدار سا اچھا سیلہ چاول یوز کرنے کی وجہ ہی تھی کہ سیلہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس سے بہت اچھا یہ ابزورپ کر لے گا اپنے اندر نہاری جتنے بھی شوڑ مطلب جو گاڑپن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے چاول بہترین بنیں گے اور یقین جانے یہ بہت 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 مزی کپلا ہوتا ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اچھا سکتا ہے تو آپ بہترین بہت 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 چاہے کسی کو بھی نہیں پتا چلےگا آپ نے بچے ہوں تیار کیا ہے اگر جو پھائی پی میں پھائے کے شوڑ بہت سے تیار کیا ہے اگر یہ ٹھائی پھائی ہے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو پری سبسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر ضرور کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ